شہید میر مرتضی بھٹو کے اس میں عدالت بارہ سالوں میں اپنے احکامات پر عمل نہ کروا سکی آج جب سمات شروع ہوئی تو جج سائبان خود حیران تھی عدالت نے دوہزار گیارہ میں مجلومان کی بریت کے خلاف اپیلوں پر پیپر بک تیار کرنے کا حکم دیا تھا اب جب دوہزار تیس میں سمات شروع ہوئی تو پتا چلا کہ عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے سندھ آئے کورڈ میں جسس نعمت اللہ فلپوٹو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے شہید میر مرتضی بھٹو کے کیس میں مجلومان کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سمات کی سمات شروع ہوئی تو جسس نعمت اللہ فلپوٹو نے پریاسیکیوٹر سے کہا کیس کا پیپر بک کہاں ہے ذرا دکھائیں تو ہم کاروائی کو آگے بڑھائیں جس پر پریاسیکیوٹر نے سر جھکا کر جواب دیا ملوڈ وہ تو ابھی تک بنا ہی نہیں ہے جسس نعمت اللہ فلپوٹو نے پریاسیکیوٹر سے پوچھا پیپر بک بنانے کا حکم کب دیا گیا تھا وکیل نے جواب دیا ملوڈ یہ دوہزار گیارہ میں اپیلوں کی کاغذ بنانے کا کہا گیا تھا عدالت نے سرکاری وکیل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا دوہزار گیارہ کے اقامات پر عمل نہ ہونا پریاسیکیوشن کی ناہلی ہے جسس نعمت اللہ فلپوٹو نے سرکاری وکیل کو خبردار کیا کہ اب اگر حکم پر عمل نہ ہوا تو پھر آپ کے خلاف سخت اقامات جاری کریں گے اب ذرا اندازہ لگائیں گے شہید میر مرتضی بٹو کیس کا ابھی تک پیپر بک ہی نہیں بنا عدالتیں کتنا سنجیدہ ہیں ریاست ہائی پروفائل کیس میں کتنی سنجیدہ ہے جب کسی گریب کو کوئی بدماش مارتا ہے یا تنگ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے لیکن اب عدالتوں کا یہ حال ہے تو پھر گریب جرگائی سرداروں کے پاس نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں شہید میر مرتضی بٹو کیس کے مجرمان میں کون کون شامل تھے اور عدالت نے انہیں کب باعثت بری کیا تھا یہ سب میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ ساری ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو سیتھری سٹوڈیو کے فیس بک پیج کو وزٹ کریں آپ کو یقینا مکمل ڈیٹیلز مل جائیں گے فیلہ اتنا ہی